اسلام علیکم اور ریویو سپیکے میں خوش آمدید میرا نامیر ہے اور یہ ہے ویوو وائی 15s کی انبوکسنگ اب یہ ویوو کی وائی سریز ان کی بجٹ اور انٹری لیول دیوائسز کی سریز ہے اس سے پہلے ہم نے ویوو کا وائی 21 دیکھا تھا کچھ عرصے پہلے اس کی بھی انبوکسنگ میں نے چینل پر کی تھی اور ویو وائی 15s بیسکلی ویوو کا ایک انٹری لیول دیوائس ہے تو یہاں میرا خیال ہے سپیکس کے حوالے سے آپ اپنی ایکسپیکٹیشنز کو بہتی لیمیٹڈ رکھے گا پاکستانی مارکٹ میں وائی 15s 24000 کی قیمت میں لانچ کیا گیا ہے تین جی بی ریم بتیس جی بی سٹوریج کے ساتھ واقعی میں پرائیس 24000 روپے ہے خیر پرائیس میں میں آپ سے بات کروں گا اس ویڈیو کے آخر میں پہلے چل کے کر لیتے ہیں اس فون کو انبوکس اور دیکھتے ہیں کہ باکس میں میں کیا کچھ ملتا ہے اور پھر بات کریں گے اس فون کے سپیچرز پہ پنی شننی اتارتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں وائی 15s بلکل یہ ایک وائٹ کلر کے سادے سے باکس میں آیا ہے نورملی ویو کے باکسز بلاک اور بلو ہوتے ہیں باکس کھولتے ہیں سب سے اوپر یہ فولڈر ہے جس کے اندر دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کیا کچھ ملتا ہے تو کچھ یوزر مینیولز ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ فون کے ساتھ ایک سیلیکون پروٹیکٹف کیس بھی آتا ہے اس کو سائٹ پر رکھیں گے اور یہ رہا ہمارا ویو وائی 15s کا ڈیوائس ڈیوائس کو ایک سگن سائٹ پر رکھ کے باکس کے باقی کانٹنٹس دیکھ لیتے ہیں پھر ہم ڈیوائس کی طرف آج جائیں گے تو باکس میں ہمیں ملتی ہے ایک 10 وٹ کی نون فاسٹ چارجنگ پاور برک اور ساتھ میں ایک مائکرو یو ایس بی کیبل اور آخر میں ہے ایک سیم ایجیکٹر ٹول تو اب اس کو ہم رکھ لیں گے ایک سائٹ پر اور چل کے کرتے ہیں فون کو انراب تو دوستو بات کو شروع کرتے ہیں بیلڈ اور ڈیزائن سے اور میں یہ بات درجن و مرتبہ پہلے بھی کر چکا ہوں کہ ویوو میکس سم اف دی موس بیوٹیفل فونز آن دا مارکٹ ان کے فونز خوبصورتی میں بہت ہی آگے ہوتے ہیں اور اس وائی 15s کی بھی کچھ ایسی ہی کہانی ہے ہمارا آج کا ڈیوائس اس ویو گرین کلر میں ہے اور یہ فون میسٹک بلو میں بھی آتا ہے اگر فزیکل ڈیمینشنز کی بات کریں تو بڑی بیٹری ہونے کے باوجود بھی یہ فون اتنا چنکی نہیں محسوس ہوتا تھکنس 8.3 ملیمیٹر ہے اور وزن 189 گرام ہے جو کہ تھوڑا لائٹر سائٹ پہ ہے تو یہ فون نزبطن ہلکا ہے رائٹ سائٹ پہ فون کے پاور اور سکرین آن آف کے بٹنز ہیں اور یہاں فنگرپرنٹ سینسر کو بھی پاور بٹن کے اندر انٹیگریٹ کیا گیا ہے اور مجھے یہ سائیڈ ماؤنٹر فنگرپرنٹ سینسر کافی پسند ہیں عمومن بہت ہی رسپونسیو اور ریلائیبل ہوتے ہیں تو ڈیلی یوسیج میں آپ کو کوئی ایشوز نہیں ہونے والے اور پاور بٹن کے ساتھ ہی ہیں فون کے والیوم بٹنز اوپر والی سائٹ پہ ہے ایک سیم ٹرے اور اس فون میں ہمیں فل ڈیول سیم سپورٹ ملتا ہے تو آپ اس کے اندر دو سیمز اور ایک مایکرو ایس ڈی کارٹ سب ایک ساتھ لگا سکتے ہیں جبکہ نیچے والی طرف ہے اس فون کا ہیڈ فون جیک مایک مایکرو یو ایس بی پورٹ اور ایک سپیکر گرل اب یہاں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ دو ہزار بائیس میں مایکرو یو ایس بی پورٹ چوبیس ہزار والے پرائس پورٹ پہ تقریباً انیکسپٹیبل ہو چکا ہے اس وقت مارکٹ میں نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ فونز میں آپ کو یو ایس بی ٹائپ سی پورٹ لکھتے ہیں اگر بات کریں ڈسپلی کی تو وائی فیفٹین ایس میں بھی ہمیں پلکل ویسا ہی ڈسپلی ملتا ہے جیسا وائی ٹوانٹی ون میں تھا یہاں سکس پونٹ فائی ون انچز کا آئی پی ایس ایل سیڈی ڈسپلی ہے ریزولوشن سیون ٹوانٹی پی ہے جہاں پکسل ڈینسٹی دو سو ستر پی پی بنتی ہے سکسٹی ہرٹس کا سٹینرڈ ریفریش ریٹ ہے کوئی ہائی ریفریش ریٹ نہیں ہے اور یہ ویوو کا فون ہے تو آبویسلی یہاں ایک ڈیوڈروپ نوچ دی گئی ہے اور یہاں بھی میں وہی التجار ریپیٹ کروں گا جو اس سے پہلے بھی میں کافی سارے ویوو کے فونز میں کر چکا ہوں اس فون کا ڈسپلی اب کافی پرانا ہو چکا ہے ڈیوڈروپ نوچ سیون ٹوینٹی پی آئی پیس LCD اس وقت چوبیسزار والے پرائیس پوائنٹ پر آپ کو دوسرے کمپیٹرز میں فول ایجی ریزولوشن ہائی ریفریش ریٹس اور ہول پنچ کٹ آؤٹس ملتے ہیں تو ویوو کو بہت غور کرنا پڑے گا اپنے ڈیوائس پر کیونکہ اس قسم کے ڈسپلیز دوہزار بیس میں چل جاتے تھے دوہزار اکیس میں بھی کچھ حد تک چل سکتے تھے لیکن اب دوہزار بیس آ چکا ہے اور وہاں اس فون کا ڈسپلی کافی ویک لگتا ہے لیکن ڈسپوائنمنٹس یہاں ختم نہیں ہوتی اب یہ آگے چلیں اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو بتانی ہیں کیونکہ اب ہم بات کریں گے اس فون کی چپ سیٹ اور رام کنفیگریشن پر تو میڈیا ٹیک کا ہیلیو پی 35 چپ سیٹ ہے جو کہ بارہ نانو میٹر پر بیسٹ ہے ساتھ میں تین جی بی رام ہے اور بتیس جی بی انٹرنل سٹوریج ہے وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ساتھ میں ایک ڈیڈکیر ایسڈ کارڈ سلوٹ ہے تو کم از کم ایسڈ کارڈ سلوٹ ڈال کے ہم اسے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں اب یہ ہیلیو پی 35 ایک بہت ہی بوڑا سا پروسیسر ہے کافی کمزور بھی ہے اور تین جی بی رام اس پرائس پوائنٹ کے لیے بہت ہی کم ہے فون کے انٹو تو سکورز دیکھ کے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ فون گیمرز اور پاور یزرز کے لیے تو بلکل بھی نہیں ہے اور تو اور یہاں انٹرنلز اتنے کمزور ہیں کہ فون میں انڈرویڈ 11 کا بھی واتر ڈاون ورزن دیا گیا ہے یعنی کہ انڈرویڈ گو جو کہ آپ کی ساری ڈیلی یوز ایپس ہینڈل کر لے گا لیکن اس گو ایڈشن کو ڈیزائن کیا گیا ہے کم ریسورسز والے فونز میں لگانے کے لیے تو انیمیشنز اور گرافکس کافی ٹون ڈاؤن ہوتی ہیں اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں ڈائٹنگ چل رہی ہے بس ایک چھوٹا سا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ فن ٹچ او ایس کی وقت کے ساتھ ساتھ فیل تھوڑی بہت سٹاک انڈرویڈ جیسی کر دی گئی ہے بہرہال اگر آپ کے usage بیسک ہے میسیجنگ سوشل میڈیا ایپس اور ویڈیو کانٹنٹ کنزمشن تو یہ فون ہینڈل کر لے گا لیکن اس وقت اس پرائنس رنج کے دوسرے فونز میں ہمیں ہیڈیو جی ایٹی جی ایٹی فائی اور ایون جی ایٹی ایٹ جیسے پروسیسرز دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہ بات آپ زہن میں رکھے گا بس اس ہیڈیو پی تر ڈی فائی پروسیسر کا ایک پلس پوائنٹ ہے کہ انڈر پاورڈ ہونے کی وجہ سے یہ کم بیٹری کنزیوم کرتا ہے جس کی وجہ سے اس فون کی بیٹری لائف بہت ہی زبردست ہو جاتی ہے اور بیٹری لائف اس فون کا ایک سٹرانگ سیلنگ پوائنٹ ہے یہاں پانچ ہزار میلی ایم پاور کی بڑی بیٹری دی گئی ہے ساتھ میں کوئی فاسٹ چارجنگ تو نہیں ہے دس وارٹ کی نون فاسٹ چارجنگ پاور برک ساتھ میں آتی ہے تو یہ فون ایمٹی سے فل چارج بھی تو ٹھاک ٹائم لگائے گا لیکن ایک پر پورا چارج ہو گیا تو زیادہ تر لوگوں کے لیے ڈھیر سے دو دن کی بیٹری لائف اچیف کرنا بہت بڑا کام نہیں ہوگا ساتھ میں اس فون میں آپ کو ریورس چارجنگ بھی ملتی ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ اسے از اپاور بینک استعمال کر سکتے ہیں اپنے دوسرے گیجٹس اور فون کو چارج کرنے کے لیے دوستو ہم بات کریں گے اس فون کے کیمیراز کی جو کہ عمومن ویوو کے فون کا ایک بڑا ہی سٹرانگ سیلنگ پوائنٹ ہوتا ہے لیکن اس بجٹ پرائز بریکٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ ویوو کے فونز میں کیمیراز کا ہارڈویر بہت ویک دیا جاتا ہے اور یہاں بھی کچھ ایسی ہی کہاں نہیں ہے تو بیک پر بہت ہی بیسک سا ڈیول کیمیراز کا مین کرمہ ہے جس میں 13 میگا پکسل کا مین کرمہ ہے اور 2 میگا پکسل کا میکرو کامرہ ہے جبکہ آگے والی طرف 8 میگا پکسل کا سیل فی شوٹر ہے فرنٹ اور بیک کامرہ کی میکسیم ویڈیو ریکارنگ ریزولوشن 1080p at 30 frames per second رکھی گئی ہے اب جہاں Vivo کا camera software اور ان کے algorithms بہت اچھے ہوتے ہیں وہاں یہ camera اپنے weak hardware کی وجہ سے پیچھے رہ جاتا ہے 13 megapixel کا main camera بہت ہی کم details نکالتا ہے اور dynamic range بھی بہت limited دیتا ہے 8 megapixel کے selfie camera سے مجھے اتنا issue نہیں ہے کیونکہ اس price point پہ زیادہ تر phones 8 megapixel کے cameras کے ساتھ ہی آتے ہیں لیکن جہاں تک بات ہے main cameras کی تو یہاں کم اس کم بھی 48 megapixel کا main sensor ہونا چاہیے تھا اس price point پہ ایسے بھی phones ہیں جو 50 megapixel کے main sensors دیتے ہیں تو دوستو اگر میں آپ سے کچھ اپنے final thoughts کے بارے بات کروں تو میرے حساب سے اس phone کی جو price ہے وہ مجھے تھوڑی زیادہ لگی اس وقت 24,000 والے price point پہ ہمیں phones میں بہت ہی زبردست spec sheets دیکھنے کو ملتی ہیں میڈیا ٹیک helio g85, 88 جیسے gaming processors, full HD resolution والے high refresh rate displays hole punch cutout کچھ phones میں دو ہمیں fast charging بھی دیکھتی ہے لیکن جیسے کہ آپ نے notice کیا ہوگا ان میں سے کوئی بھی چیز اس phone کے اندر نہیں ہے y15s کا display کافی پرانے قسم کا لگتا ہے helio p35 chipset بہت ہی بھوڑا اور underpowered قسم کا chipset ہے 3GB RAM میرے حساب سے اس price point کے لئے ٹھیک نہیں ہے کم از کم بھی 4GB RAM ہونی چاہیے تھی 3GB تھوڑی underpowered ہے android go والے phones ہم لوگ normally 20,000 سے کم والے price point پہ دیکھتے ہیں camera setup بھی بہت ہی basic قسم کا ہے ساتھ میں جو micro USB port ہے وہ بھی کافی حد تک ایک stamp ہے سستے اور پرانے phones کے لئے تو 2,022 میں 24,000 روپے کے phone کے اندر micro USB port ہونا یہ بھی ایک disappointing بات ہے بس اس phone کی تین چیزیں مجھے پسند آئی ہیں ان میں سے پہلی چیز ہے اس کا look ویوو نے اپنی خوبصورت phones بنانے کی روایت کو اب بھی برقرار رکھا ہے i think this is one of the most beautiful budget phones on the market looks میں آپ کو یہ disappoint نہیں کرے گا ساتھ میں جو اس کی 5000 ملیاں پاور کی بڑی بیٹری ہے اور اس کا جو combination ہے 720p display helio p35 underpowered chipset ساتھ میں android go edition یہ phone زیادہ تر لوگ کو بہت ہی زوردست بیٹری لائف دے گا اور جو تیسری چیز ہے وہ اس کا brand name vivo i really like vivo as a brand اور آپ میں سے بھی بہت سے لوگ vivo کے فانز ہیں یہ تین چیزیں positives ہیں آپ کے کیا خیال آتے ہیں مجھے نیچے comment section پر ضرور بتائے گا چینل پر نہیں ہے تو subscribe کر لیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ like اور share کریں آخر تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ انشاءال آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی